ینمار جی سی سیونٹی اس کا جو ہے وہ نمبر ہے اور دوسری جو ہے مرسبچی رائل سٹار یہ کیبن والی ہے اور یہ ینمار جو ہے بغیر کیبن کے ہے اور یہ اے آر این چار سو پہنٹالیس کبوٹا یہ نیا مڈل آیا ہے بڑی مشین جو ہے وہ پرالی کو ضائع کر دیتی ہے لیکن یہ مشین جو ہے وہ دانیں بالکل اچھے صاف طریقے سے اپنے ٹینک میں لے جاتی ہے اور جو پرالی ہے اس کو بالکل کاٹ کے اور سائیڈی کے اوپر پھینکتے چلی جاتی ہے یہ مشینیں ہم ڈائریکٹ جاپان سے منگواتے ہیں ہمارے دو بیٹے جاپان میں ہوتے ہیں جو یہ مشینیں ہمیں بھیجتے ہیں گاڑیاں آپ وی ایٹ سے لے کے پرادو سے لے کے ہر چھوٹی بڑی گاڑی ایوری ڈبا ہے اس کے اندر ویگنار ہے این ون ہے ایکوہ کوئی بھی جاپانی گاڑی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیالکو نیوز اور میں ہوں مضمبل بٹ ناظرین جدید دور کے جدید تقاضے ہیں جدد کو اپنا کر نہ صرف آپ اپنا وقت اور پیسہ بچاتے ہیں بلکہ اپنی پیداوار اور اپنی فصل کو بھی بڑھاتے ہیں اس میں بھی بجت کرتے ہیں میں اس وقت ڈیرہ نمبردارہ سیان میں موجود ہوں یہ ڈسکا کا نواہی گاؤں ہیں جہاں پر جاپان سے زری مشینیں مگوائی جاتی ہیں گاڑیاں مگوائی جاتی ہیں تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چودری ایسن میں فروز نمبردار صاحب ہم ان سے بات کریں گے ان کی خاصیت کے بارے میں ان کی قیمت اور اس کے بارے میں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چودری خالد محمود میہو صاحب اور چودری حامد مسعود میہو صاحب خود جاپان میں موجود ہیں وہ وہاں سے یہ مشینری مگواتے ہیں یہ ان سے بیجتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ چودری ایسن فروز صاحب موجود ہے اسلام علیکم جی جی بتائیے کہ تھوڑا سا ان مشینوں کے بارے میں کیا خاصیت ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ویسے تو ہمارے پاکستان میں مختلف پارٹییں جو ہیں یہ ذری مشینری جو ہے نمگواتی ہیں خاص طور پر یہ ہر ویسٹر یہ مونجی کٹائی کے لیے یہ مشینیں چھوٹی استعمال ہوتی ہیں لیکن ہم نے جو یہ سیٹ اپ بنایا ہے جو شوروم بنایا ہے یہاں سیان میں یہ اس کا جو ہے جس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ مشینیں ہم ڈائریکٹ جاپان سے مانگواتے ہیں ہمارے دو بیٹے جاپان میں ہوتے ہیں جو یہ مشینیں ہمیں بھیجتے ہیں محمود خالد جو ہے وہ مہمان سرائے ریسٹورنٹ کے مالک حافظ حامد مسعود صاحب یہ دونوں ہمیں مشینیں بھی بھیجتے ہیں اور وہاں ان کا ریسٹورنٹ ہے اور جہاں یہ بولی ہوتی ہے جو آکشن ہے ادھر جاپان میں وہ ان کے ہوتل کے بلکل تین کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں یہ وہاں سے جو ہے وہ بولی کے اوپر اٹھاتے ہیں اور ڈائریکٹ جاپان سے یہاں جو ہے کنٹینر بھیجتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے وہاں جاپان سے یہ مشینیں آتی ہیں ان کا جو ہے آور میٹر ان کا جو ہے وہ سارا کمپیوٹر آئی سسٹم ہم بالکل ہنڈر پرسنٹ شوٹ ہی دیتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا ہم رد و بدل نہیں کرتے اور نہ کریں گے جبکہ اس میں حصیت کیا ہے ان مشینوں کی تو اب یہ جو مشینیں آئی ہیں یہ آج ہی کنٹینر جو ہے نا ہمارا رسیب ہوا ہے یہ تین قسم کی مشینیں ہیں ان میں جو ہے ایک یہ ہے ین مار جی سی سی سیونٹی اس کا جو ہے وہ نمبر ہے اور دوسری جو ہے وہ ہے اپنا مٹسو چبچی رائل سٹار یہ کیبن والی ہے اور یہ ین مار جو ہے بغایر کیبن کے ہے اور یہ اے آر این چار سو پہنٹالیس کبوٹا یہ نیا مڈل آیا ہے تو یہ تین قسم کے مشینیں ہیں تو جو ہمارے پاس یہ آ چکی ہیں باقی جس طرح کی بھی کوئی لوگ ڈیمانڈ دیں گے جس مارڈل کی بھی دیں گے کیا قیمت ہو سکتی ہے تو ان کی جو ہے نا وہ کنڈیشن کے مطابق ان کی جو ہے نا قیمتیں ہوں گی مختلف قیمتیں ہوں گی کیونکہ اس وقت کبوٹا جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی جا رہی ہے اس میں بھی پھر وہ اس کو کہتے ہیں جی چار ٹاپی ہے پانچ ٹاپی ہے چھ ٹاپی ہے یہ تین قسم کی مشین ہیں نا زیادہ ہمارے یہ در پاکستان میں جو ہے وہ آ رہی ہیں جن کی ڈیمانڈ یہ جو بڑی مشین ہے اور یہ چھوٹی مشین کا اتنا فرق ہے کہ چھوٹی مشین جو ہے اس کے دو تین من جو ہے نا ایک اکڑ کے پیچھے دو تین من دانے جو ہے یہ زیادہ دیتی ہے زمیدار کو زیادہ نہیں کرتی لیکن دوسری مشینوں کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دو تین من دانے جو ہے زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی نسبت اب ٹرینڈ یہ بن گیا کہ لوگ بڑی مشینیں بیچ بیچ کے نا وہ جو ہالینڈ والی جو بڑی مشین ہیں وہ جو ہے یہ چھوٹی مشینیں لے رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہمارا جو ہے نا وہ تقریبا نانٹی پرسنٹ لگا لو کہ زمیدار طبقہ ہے جن کے پاس جو ہے نا یہ جانور ہیں ان کے لئے یہ پرالی جو ہے نا بہت ضروری ہے تو یہ جو ہے نا مشینوں میں یہ ہے کہ یہ پرالی کو زیادہ نہیں کرتی بڑی مشین جو ہے وہ پرالی کو زیادہ کر دیتی ہے لیکن یہ مشین جو ہے نا وہ دانے بلکل اچھے صاف طریقے سے اپنے ٹینک میں لے جاتی ہے اور جو پرالی ہے اس کو بلکل کاٹ کے اور سائیڈی کے اوپر پھینکتے چلی جاتی ہے تو یہ پرالی کو زیادہ نہیں کرتی وہ بھی جو ہے نا تقریبا پانچ چھ ہزار روپیا وہ پرالی کا جو ہے نا اخراجات میں بھی یہ منٹیننس میں زیادہ بڑا حجم ہے اس کا مشین کا جو ہالینڈ والی اس کی قیمت جو ہے نا وہ تو تقریبا پچاس ساتھ ستر لاکھ کے قریب ہے لیکن یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا جو زیادہ کاسٹلی ہے وہ میرے خالے تیس سے لے کے چالیس لاکھ تک جو ہے اچھی مشین جو ہے کبوٹا وہ ہو جائے گی یہ جو ہے دوسری ین مار ہے یا سبچی جو ہے ان کی تقریبا چوبیس پچیس لاکھ روپیا قیمت ہوگی یہ تو ہاف سے بھی کم ہے یہ ہاف سے بھی اس سے کم ہے قیمت جو اس کے فائدے زیادہ ہیں اور لوگ بڑی مشینیں بیچ بیچ کے چھوٹیاں لے رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ جو ساتھی جو ہمیں کوئی ڈیمانڈ دے گا ڈیریکٹ اس کو پہلے تصویریں دکھائیں گے آور میٹر دکھائیں گے جو آور میٹر ادھر جپان میں ہم ان کو چیک کرائیں گے وہی آور میٹر وہ یہاں موجود ہوگا جب یہ مشینیں آئیں گی تو الحمدللہ ہم ہنڈر پرسنٹ پورا ایمانداری اور آنسٹلی کے ساتھ یہ کریں گے مشینری کے ساتھ ہم ہر قسم کی گاڑیاں بھی منگوارے ہیں چھوٹی بڑی گاڑیاں پرادو ہو ایوری ہو باقی مشینیں جو اس کے گاڑیوں کو بارے میں میرا بیٹا تاہر محمود ایڈوکیٹ جو ہے وہ تفصیل بتائے گا لیکن ذریعی مشینری کے بارے میں مجھے زیادہ علم ہے تو انشاءاللہ ہر قسم کی جو ہے نا وہ گاڑیاں ہر قسم کے مشینری ایکسیویٹر ڈیریکٹ یہاں سے ہم مگوا کے دے گے شکریہ جی ناظرین جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جو پرانی بڑی مشینیں ان کا حجم بھی جس طرح زیادہ ہے اخراجات زیادہ ہیں اس کی قیمت دگنی ہے تقریبا لیکن یہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا حجم بھی کم ہے اخراجات بھی کم ہے اور پرائس بھی اس کی تقریبا ہاف اور یہ گندم کی جس طرح انہوں نے کہا کہ دو تین مند جو ہے وہ گندم یہ سیو کرتی ہے یہ بچت دیتی ہے اس کے مقابلے میں تو ہم باقی جو گاڑیاں ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں سے جاپان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹل اور دوسرا ریسٹورنٹ اور دوسرا ایڈریس وغیرہ نیچے آپ کو چل رہا ہوگا آپ اس ایڈریس اس وٹس ایپ کے اوپر آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ڈریکٹ اپنی گاڑیاں مگوانے کے لیے کنڈیشنز اور دوسری چیزیں آٹل کرنے کے لیے آپ بات خود بھی کر سکتے ہیں تو ایڈریس آپ دیکھ سکتے ہیں میں بات کے تو دوسری گاڑی کو سر کیا کہیں گے آپ اس بارے میں جو آپ گاڑیاں مگوا کے دے رہے ہیں دوسرے دیگر شو روم بھی یہاں پہ کافی زارے ہیں گاڑیاں لوگ مگوا رہے ہیں اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہم ہماری جو اس کے پیچھے کے سوچ ہے کہ ہم اس مشینری کا یا گاڑیوں کا جو ہم کاروبار کر رہے ہیں بہت سے لوگ کر رہے ہیں اور مگوا کے دے رہے ہیں مشینری لیکن ہم جب کسی سے پوچھتے ہیں تو سب سے زیادہ شکایتے آتی ہیں کہ جب لیپان سے گاڑی آتی ہے اس میں چینجنگز بہت زیادہ کر دیتے ہیں یا اس کا کوئی جنوان کوئی پارٹس یا اس کی میٹر ریڈنگ چینج کر دیتے ہیں تو ہمارا انشاءاللہ جو مشین یہ ہے کہ لوگوں کا اپنا پاکستانیوں پر ٹرسٹ بیلٹ ہو اور ہم انہیں ہر مشینری ہر گاڑی بلکل ایز ایٹی جیسے ہم وہاں سے پرچیز کرتے ہیں یو ایس ایس آکشن جو ہمارے ہوتل ریسٹورنٹ ہے جو مہمان سے رہے اس کے بلکل قریب ہے تو ادھر سے ہم جیسے ہی پرچیز کریں جس کنڈیشن میں کریں اس کنڈیشن میں ہمارے کسٹمر تک پہنچ جائے ٹھیک ہے تو اس میں دونوں طریقے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ادھر کی بائنگ کر کے دے دیں ادھر کسٹمر وغیرہ کسٹمر خود کلیر کروانا چاہے خود بھی کروا سکتا ہے اچھا اگر ہماری زمیداری لگائیں تو ہم کسٹمر کلیر کروا کے بھی دیتے ہیں دونوں اپشن موجود ہیں ٹھیک ہے جیسے کسٹمر کو بہتر فیل ہو دوسرا یہ کون کونسی گاڑیاں مگوا کے آپ گاڑیاں آپ وی ایٹ سے لے کے پرادو سے لے کے ہر چھوٹی بڑی گاڑی ایوری ڈبا ہے اس کے اندر ویگنار ہے این ون ہے ٹھیک ہے ایکوا کوئی بھی جاپانی گاڑی جاپانی گاڑیوں کے ہم اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہم خود بائے کرتے ہیں اس لئے ہمارا سارا ہے ہی جاپانی گاڑیوں کا کیونکہ اس کی فیول ایوریج بہت اچھی ہے اس کی یہ بھی آپ کے سامنے یہ ایوری آئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ابھی ایک ماہ ہوا ہے اسے ایمپورٹ کی ہے ٹھیک ہے تو اس کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اس کا میٹر جتنا چلا ہوا ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے ہے کوئی چینجنگ نہیں ہوئی اور ایٹ ٹو زی جنوان کوئی بندہ اس میں ایک پارٹ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ جاپانی کا ہم نے چینج کیا ہو یا اس کی میٹر ریڈنگ چینج کی ہو ٹھیک ہے اور اس کی بڑی ریزنیبل پرائس میں تقریباً کیا کس پرائس میں یہ تقریباً اٹھارہ لاکھ کے قریب انیس لاکھ کے قریب بنتی ہے جب ہم اس کا آج کل کیونکہ گاڑیوں کے ریٹ بڑے ہوئے ہیں کافی زیادہ اس وجہ سے حالانکہ اس کا ریٹ پہلے کم تھا لیکن اب کافی جو ہے ہر چیز کے ریٹ بڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے اس کا ریٹ بھی انکریز ہوئے ہیں تو باقی یہ مشینری ہے اس کا ایک دو بینیفٹس یہ بھی ہیں کہ وہ بڑی جو مشین ہوتی تھی اس کا روڈ کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ ہمارے روڈ چھوٹے ہیں کہیں پہ وہ فس جاتی تھی کیونکہ اس کا حجم بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کا گزرنے کا پیر وہ جاتی تھی اس کی سپیڈ بڑی سلو ہوتی تھی اس کا یہ ہے ہم ٹرالے پہ ٹرالی پہ کسی چیز پہ لوڈ کر کے ہم تین سے چار یا پانچ گھنٹے میں ہم کسی بھی دوسرے شہر بڑے ہم اس کو پہنچا سکتے ہیں دوسرے اس میں چین سسٹم ہے اگر آپ کا کامرمن دکھائے کہ اس میں چین لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ چین کی وجہ سے جو ہے نا یہ گلی زمین ہو جاتی ہے بارش پر جاتی ہے تو یہ وہاں بھی کام دے جاتی ہے ٹھیک ہے لیٹ جاتی ہے فصل اس کے لئے بھی یہ کام دے جاتی ہے تو یہ اس کے چین کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اور اس کا گلی زمین پہ بھی کار آمد ہے پھستی نہیں ہے کیونکہ اس کے ٹائر ویل ہوتے ہیں وہ جہاں اس کو تھوڑا سا بھی وہ گلی زمین ملتی ہے اس میں یہ اس کا برین ٹینک ہے یہ دیکھیں یہ در سے آئی ہے ابھی یہ سلپیں لگی ہوئی ہیں ساتھ ٹھیک ہے جیسے وہاں سے آتی ہے ہم بالکل اسی طرح سے نہیں لے آتی ہیں اور ہم نے ایک اور چیز شروع کی ہے کہ لوگ یہ دیکھیں یہ کبوٹا کی ہے ملکل لوگوں کا ہمارے ادھر روایت پسندی کا رجعان ہے کہ وہ کہتے ہیں صرف کبوٹا چاہیے حالانگہ کبوٹا تو دے ہی دے رہے ہیں ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی پرائیس زیادہ ہوتی ہے مہنگی ہوتی ہے اگر آپ کی کپیسٹری نہیں ہے کبوٹا کو لینے کی یہ بھی ینوار کی ہے یہ مٹسو بشی کی ہے بہترین کارکردگی ہے یہ بھی کئی تجربے کرنے کے بعد پھر لانچ کی گئی ہے اس کا بڑا بہترین ریزلٹ ہے تو بھیڑ چال سے باہر نکلے اور ہر کمپنی کی مشین دیکھیں خرید میں چاہیے خرید میں چاہیے ہم ہوا کے دے سکتے ہیں جی بہت شکریہ کی فائدہ ہے ادھر زیادہ فائدہ ہے مڈو وڑ دیئے تے کوئی پرالی بان جن دیئے تکھے دیوی صاف بن دیئے پھر لانچ کی previously یہ تو بشتگید میں چماسی دیئے چاہی دانی scenario ہے بڑا جنGenی بڑا جن جی بہترین بڑا جن oh بلکہ دوسری گاڑیاں بھی کوئی بھی آپ مگوانا چاہیں تو آپ ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ نیچے اڈریس ہمارا چل رہا ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور رابطہ آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی جاپانی گاڑی خریدنے کے لئے موسیقی